جنابِ عبدالکریم صاحب دیا تھا دیا ہے جنابِ محمد شہریار صاحب آپ نے محترمہ سنبل صاحبہ کو اپنی نکاح میں وعوضِ مہر ذکر شدہ نبیمِ حرومان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شریعت کے مطابق قبول کیا ہے عبدالکریم صاحب آپ نے دیا ہے جنابِ مولانا محمد شہریار صاحب آپ نے سنبل صاحبہ رکھو اپنی نکاح میں قبول کیا ہے مبارک اللہ وسلم وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنْ نِكَعَلِ اللَّهِ وَأَبْغَزَلِ اللَّهِ وَأَعَطْوَا لِللَّهِ وَمَلْعَلِ اللَّهِ وَقَدْسَكْ مَلَ الْایمَانِ تو آپ نے محترمہ سنبل صاحب کیونکہ محترم عبدالعوب صاحب کی بیٹی ہے جنابِ محمد شہریار صاحب ولدِ محمد حبیب نابوری صاحب کی نکاح میں بعوزن مہر دس ازار رفیہ پاکستانی جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شریعت کے مطابق دیا ہے جنابِ نبی رعبان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو گئی اس عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول کرو اللہ تعالیٰ ایک نیا خیالدار جمعود میں آگیا ہے آپ کے پاک نعوم کی برکت سے اور قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ اس برکتوں سے نوازے عزتوں سے نوازے نصف حلال سے نوازے زمانے کے فتنوں سے بچا دے حسد جادو عزت کے دنگی سے ناغمانی امواز سے بچا دے اللہ تعالیٰ اس نئے خاندان سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور طاقت اور شوقت اور عزت پہنچا دے اللہ اس نئے خاندان کو اسلامی تحرین کا دستو بازو بنا دے اللہ دونوں قبیلوں کو دونوں جن طبی ہے وہ ہم سے لے سکتے ہیں ترانے کے لئے گزارش کروں گا درجہ ثانی متوسطہ کے طالبیں عبد الرحمن تشریف لائے اور اکھرانہ پیش کریں ثانی متوسطہ کے طالبیں عبد الرحمن تشریف لائے اور سکتے ہیں تشریف لائے اور سکتے ہیں تشریف لائے اور سکتے ہیں